آٹھویں بات یہ ہے کہ عورتیں اگر حیض یا نفاظ کی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں آیت سجدہ پڑھ لے یا آیت سجدہ سن لے دونوں صورتوں میں سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوتا حالت حیض اور حالت نفاظ میں آیت سجدہ پڑھ لی یا آیت سجدہ سن لی سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا البتہ جس نے اس سے سنایا اس پر واجب ہو جائے گا یعنی کئی حیضہ عورت ہے ناپاکی کی حالت میں اس نے آیت سجدہ پڑھ لی اس پر تو واجب نہیں ہے لیکن جس نے اس سے سنایا اس پر آیت سجدہ کیا ہو جائے گی سجد تلاوت واجب ہو جائے گا